قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحاکم التقاثر حتی زرتم المقابر انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری وہ یہ ہے کہ کسرت کی طلب میں انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑے خوبصورت انداز میں انسان کی اس کمزوری کی نشاندہی فرمائی ہے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے پاس فرمایا اگر سونے کی دو وادیاں ہوں یہ ان دونوں کو چھوڑ کر تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور یہ سوچ اور فکر اس کا پردہ اس وقت چاک ہوتا ہے یا انسان کو احساس اور ادراک اپنی اس غلطی کا اس وقت ہوتا ہے جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اللہ رب العزت نے سورہ التقاثر کے اندر یہی حقیقت سمجھائی ہے فرما لحاکم التقاثر حتی زورتم المقابر کہ کسرت کی آرزو اور کسرت کی طلب نے تمہیں ایسا غفلت میں مبتلا کیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے پھر تمہیں احساس ہو سیدنا عبداللہ بن الشیخیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ التقاثر کی تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور پھر اس حقیقت سے پردہ اپنے الفاظ میں اٹھایا کہ جو انسانوں کی کمزوری ہے فرما یکول ابن آدم مالی مالی آدم کا بیٹا ساری زندگی ایک ہی رٹ لگاتا رہتا ہے کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مکان میرا پلات میری گاڑی میرا بنگلہ مالی مالی ساری زندگی مال مالی کرتا رہتا ہے مال مالی کھیلتا رہتا ہے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا کیا ہے اس کے لئے صرف اتنا ہے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تیرے لئے اس دنیا میں اس مال میں کتنا ہے ما اقل تفاف نئیت جو تُو نے کھا کے فنا کر لیا جو کھا لیا اور پھر وہ فنا ہو گیا او لبستا فعبلیت یا تُو نے کپڑے سے لا کے پہن لیے اور پھر وہ کپڑے پرانے ہو گئے تُو نے پھینک دیئے نئے پہن لیے اور تیسرا جو آدم کے بیٹے کا فرمایا مال میں سے او تصدکتا فعمزیت یا تُو نے صدقہ کر کے اپنے لئے آخرت میں بھیج دیا اس ساری دنیا کا جو تیرا زور ہے چڑتی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک قبر تک جس مال کے پیچھے تُو دوڑتا ہے اس میں سے تیرا صرف اتنا ہے جو روٹی کے دو لکمے تُو نے کھائے ہیں صبح یا شام یا تن پہ جو کپڑا پہنے ہے یا پھر اگر سمجدار ہے تو صدقہ کر کے اپنی آخرت بنا لی ہے جو آگے بھیج لیا ہے وہ انسان کے کام آئے گا اس کے علاوہ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ذرا اور انداز سے بات سمجھائی فرمایا بندہ مرنے لگتا ہے موت قریب ہوتی ہے تو کہتا ہے فلان کو اتنا دے دینا فلان کو اتنا دے دینا فرمایا آدم کے بیٹے اب تیرا یہ نہیں رہا اب تو یہ ان کا ہو چکا ہے تو نہیں بھی دے گا تو وہ لے لیں گے تیرا صرف وہی تھا جو تُو نے کھا لیا یا پہن لیا یا پھر آگے بیج لیا یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے ہم سارے غافل ہیں اور شیطان نے ایسا غفلت کا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراع کی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ شعور جو ہے اللہ تعالی عطا کر دے کہ اس زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے اور جس غفلت کا ہم شکار ہیں یہ غفلت اس وقت ختم ہو جائے گی جب آنکھیں بند ہونا شروع ہوگی پھر سارا فبسر قل یوم حدید اللہ رب اللہ نے فرما تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے اب تو اگلی باتیں بھی تمہیں سمجھ لگنے لگ گئی ہیں کہ کیا ہے لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشرب اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو ویلے موسیقی